ہیلو فرینڈ، دس از امن پرمار فروم بی پوائنٹ ویزا کنسلٹنٹ گریٹنگس آف داری آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا سٹڈی ویزا کے بارے میں جیسے آپ سبی کو پتا ہے کہ ہر سال بہت سارے بچے کینیڈا سٹڈی ویزا کے لیے اپنی فائل لوج کرنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی فائل الیزیبل ہے کینیڈا سٹڈی ویزا کے لیے جان نہیں ہے جہاں پر میں پوری پرفائل جتنی بھی پرفائل میرے پاس آتے ہیں میں ان کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں فرسٹ کیٹیگری جو بیسٹ پرفائل ہے کینیڈا سٹڈی ویزا کے لیے جہاں پر ویزا کے چانسز 99.99% ہوتے ہیں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ویزا ہی آئے گا مگر دوسری پرفائل جو کیٹیگری میں نے بنایا ہے وہ ایوری پرفائل ایوری پرفائل پہ 80% چانس ہوتے ہیں کہ ان کو ویزا ملے گا اور 20% چانس ہوتے ہیں کہ ان کو ریفیوزل مل سکتا ہے مگر ان کا جو کیس ہے اس کو اگر ہم ریپلائی کریں گے تو وہاں پر ان کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے ویزا اپروو ہو سکتا ہے تھرڈ جو کیٹیگری ہم بنا رہے ہیں وہ ہے ویگ پرفائل کے ساتھ ویگ پرفائل میں لکھ بہت کام کرتا ہے لکھ تو ہمیشہ ہر ایک پرفائل کے ساتھ کام کرتا ہے مگر پھر بھی جو بیک پرفائل ہوتی ہے وہاں پر آپ کا لکھ بہت آپ کا ساتھ دینا چاہیے اور جہاں پر میں کہوں گا کہ ففٹی ففٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ریپلائی کرنے پر بھی آپ کے ویزا کے چانسز ففٹی ففٹی ہوتے ہیں اور جتنے ٹائم زیادہ ہم اس کو ریپلائی کرتے ہیں اتنا ہی چانس ہمارے کم ہوتے جاتے ہیں آج ہم بات کریں گے کینیڈا سٹڈی ویزا کے لیے جو پرفائل ہم نے بنائی ہیں کہ کس کیٹیگری کی جو پرفائل ہے وہ کس طرح کی پرفائل ہونی چاہیے اور ان کو پروسیس کرتے سمیں آپ کے مائن میں کیا کیا چیزیں کیا کیا مین فیکٹرز ہیں جس کو آپ نے مائن میں رکھنا ہے سب سے پہلے ہم بیسٹ پرفائل کی بات کریں گے جو آفٹر ٹویلتھ ہے پاسنگ یہ ٹوانٹی 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 ون میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تھرٹین اپرل ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو اسی لئے میں نے جہاں پر پاسنگ یہ ٹوانٹی ٹوانٹی جانہی کہ ایک سے ڈیڑھ سال تک کا جو گیپ ہے اس کی جسٹیفکیشن کی کینیڈا کی انبیچنی کو جرورت نہیں ہے اگر ہم ٹوانٹی ٹوانٹی پاس آؤٹ والے بچوں کے لیے بات کریں جہاں پر میں پھر بھی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو گیپ کا کوئی جسٹیفکیشن جرور ساتھ میں دے دیں تا جو کل کو اگر ان کیس آپ کو ریفیوزل آ جاتا ہے تو آپ کے لیے کوئی چیلنج نہ آئے کیونکہ اگر آپ سبتمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے لیے آج فائل لوج کر رہے ہیں اور بائی چانس آپ کو ریفیوزل آ جاتا ہے تو آپ کی فائل ری لوج ہوگی جین ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے لیے تب تک اگر آپ ٹوانٹی ٹوانٹی پاس آؤٹ ہے تو آپ کا تین سال کا گیپ ہو جائے گا اگر وہاں پر جسٹیفکیشن نہیں ہوگی تو آپ کے لیے ویزا لے پانا افٹر ٹوانٹی 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 ون پاس آؤٹ بچوں کے لیے کوئی بھی پرولم نہیں ہے آپ ایزلی اپنا ویزا پلائی کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ گیپ جسٹیفکیشن اکیڈمک آپ کے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہونے چاہیے تو آپ کی پرفائل کو میں بیسٹ پرفائل میں کاؤنٹ کروں گا اور آپ کا جو سبجیکٹ ایجا سٹریم ایٹویلت کا نون میڈیکل میڈیکل کمرس ان میں سے ہے تو بہت اچھا ہے اگر آرٹس میں ہے تو آپ کے پاس اکنومکس ہونا چاہیے میٹس ہونا چاہیے ہسٹری پولیٹیکل جیوگرفی مطلب ایک اچھے سبجیکٹ ہونے چاہیے جس سے آپ کے ویزا کے چانسز کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں آئیلس اوبرال سکس پنٹ فائل نوٹ لیس دن سکس ایک اچھا سکور ہے اس سکور کے ساتھ اگر آپ کی فائل جاتی ہے تو ہنڈر پرسنٹ ریفیوزل آنے کے چانس نہیں ہوتے ویزا ہی آتا ہے فنانشل سریٹس میں آپ کا آئی ٹیر آٹھ سے دس لاکھ بارہ لاکھ کا ہونا چاہیے دونوں سپانسرز کا آپ کا سی اے ریپورٹ کم سے کم ایک سے ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ کے آس پاس ہونا چاہیے بینک میں سیکنڈ یئر کی فیس ہونے چاہیے جس سے آپ کے ویزا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر بیسٹ پرفائل کی میں بات کروں بیچلر جہاں ماسٹر ڈگری کے بعد تو سیم کیٹیگری ٹوانٹی ٹوانٹی پاس آؤ ٹوانٹی ٹوانٹی ون پاس آؤ ٹوانٹی ٹوانٹی والوں کے لیے میں پھر سے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کوئی نہ کوئی جیسٹیفکیشن کے لیے ڈاکومنٹ جرور ساتھ میں لگا دیں سیونٹی پرسنٹ سے اوپر ہیں اوبرال سکس پنٹ پھائیو نورڈلیزن سکس جی مینیمم ریکوائرمنٹ ہے ویسے تو مگر ایس ڈیس کے ساتھ اگر آپ سکس ایچ کے ساتھ بھی اپنی فائل نون ایس ڈیس میں بیچلر ڈگری جب ماسٹر ڈگری کے ساتھ لگاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں ویزا کے چانسز بھی کافی اچھے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے فرنانشل سٹیٹر سیم اگر آپ کے پاس آٹھ سے دس لاکھ بارہ لاکھ کا آئی ٹی آر ہے ایک سے ڈیرھ کروڑ دو کروڑ کا آپ کے پاس یہ رپورٹ ہے سیکنڈ ڈیر کی فیسہ آپ کے کاؤنٹ میں ہے تو آپ بھی کینیڈا میں کہیں پر بھی اپنی فائل لوج کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی پرولم نہیں ہے مگر آپ کا کورس بہت بہت دھیان سے آپ نے چوز کرنا ہے کیونکہ بیچلر اور ماسٹر ڈگری کے بعد جب آپ اپنا کورس چوز کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویزہ آئے گا جا نہیں آئے گا اگر میں ایوری پرفائل کی بات کروں جو سیکنڈ کیٹاگری ہے کہ اگر آپ کی پرفائل اس کیٹاگری میں آتی ہے تو آپ کے ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو ویزہ ملے گا اور ٹوانٹی پرسنٹ پھر بھی چانس ہوتے ہیں کہ ریفیوزل بھی آ سکتی ہے جہاں پر 2019 میں نے بچوں کو لیا ہے جو انہوں نے 12th 2019 میں کیا تھا اور جسٹیفکیشن پراپر نہیں ہے ان کو ارینج کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ پھر چاہے وہ اپنا کوئی کورس ارینج کریں پھر چاہے وہ کوئی گیپ کے لیے ایکسپیرینس ارینج کریں ان کو ارینج کرنا ہی پڑے گا ادروائز ٹوانٹی ٹوانٹی نائنٹی جو بچے ہیں ان کو بداؤ گیپ جسٹیفکیشن ویزا نہیں آ سکتا سیکنڈ اگر آپ کا اکیڈمیک سکور سکسٹی ٹو سکسٹی نائن پرسنٹ تو مان کر چل سکتے کہ آپ کی ایوری پروفائل ہے چانس ہے کہ آپ کو ویزا آئے گا بہت اچھا سکور نہیں میں کہوں گا مگر ایوری سکور ہے جہاں پر اگر آپ کے سبجیکٹ اچھے ہیں سٹیم اچھا ہے تو بہت اچھے چانس ہیں اگر آپ کے پاس میوزک فیزیکل آٹ ایسے سبجیکٹ ہیں تو آپ کے لئے چیلنج ہو سکتا ہے سکس ایچ جو مینیمم رکوائرمنٹ اس جیس کی اس کے ساتھ اگر آپ اپنی فائل لگاتے تو ایوریج پروفائل میں کاؤنٹ کروں گے اگر آپ کے پاس سیکنڈ ایوری کے فنڈس نہیں ہیں آئی ٹی آر آپ کا چوز کر لیں مگر کورس بہت مائن میں آپ نے رکھے چوز کرنا ہے بہت دیان سے چوز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کا کورس اچھا ہوا لکیشن پھر بھی تھوڑا بہت مائنے کم رکھتی ہے مگر کورس آپ بہت مائنے رکھتا ہے اگر تھوڑی سے اچھی لکیشن آپ چوز کریں سوچ کر چوز کریں گے تھوڑا اٹر ایری جہاں پر آپ کو کام کی پر بھی نہ آئے اور آپ کا ویزا کے چانس بھی بڑھ جائیں تو آپ کے لیے کوئی بڑی پر کے بعد 2018 2019 اگر آپ کی سیلری آپ کے کاؤنٹ میں نہیں ہے آپ صرف کیش میں سیلری شو کر رہے ہو ایک 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 فیوزل ملے گا تو جو گیپ ڈاکومنٹ ہے وہ بہت دیان سے آپ نے چوز کرنے ہے تا جو آپ کا ویزا آسکے ایک 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 آپ سکسٹی کافی شو کرنے کے لئے فنڈ تو بھی آپ کی فائل ایوری پروفائل میں آ جائے جہاں پر بھی آپ کے ایٹی ٹو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا ہی ملے گا اگر فیوزل آ جاتی ہے بائی چانس تو آپ کے پاس سیکنڈ بچوں کی پروفائل ہے ان کے لئے ٹرینڈ پوسٹی ہی ہے مگر جو پرولم آتی ہے وہ پروفائل کے لئے آتی ہے جہاں پر میں ڈسکس کروں گا کہ میں کس کو بھو رہا ہوں اگر 2019 پاس آؤٹ ہے بچہ 2020 2021 19 والے کے لئے تو بہت چیلنج ہو جائے گا 2020 اور 2021 والے کے لئے ٹھیک ہے سکر 52 59 پر سنٹ اور اس کے ساتھ اگر کسی کو سبجیکٹ میں 50 پر سنٹ سے کم ہے تو بہت بڑا پرولم آ جائے گا 6 اگر میں 5 پن 5 جب پی ٹی میں کم سکور والوں کی بات کروں میں اس کو تو میں رکمن بہت سارے کنسلٹنٹ پی ٹی پہ بنا رہے ہیں میری 54 پہ ویزا آگیا 53 پہ 55 پہ 56 پہ آگیا میں آپ کو باروہ رکمنٹ کر رہا ہوں کہ ان کے پیچھے ان کی ایڈورٹائزمنٹ کے پیچھے ان کا موٹیو کچھ اور ہے آپ سے کسی نہ کسی طرح انہوں نے پیسہ لینا ہے پھر چاہے وہ آپ کے فنڈ شو کر دیں چاہے کچھ بھی شو کریں آپ سے کچھ نہ کچھ پیسہ لینا ہے آپ کی پیسہ کے نام سے اور آپ کا ویزا آئے جا نہ آئے آپ پیسہ پکڑا دی نہیں ہے اور ان کا کام ہو جانا ہے اگر آپ کے ٹھویلتھ کی فیس وہ آپ نے پورا پی کرنا ہے سی ائر پورٹ آئی ٹی آر جہاں پر 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 لگانا ہے اس چیز کو چینج کرنا مشکل ہے جہاں پر آپ اگر آپ تھوڑا سا نوردن ٹمنس میں چلے جائیں گے کیمبرین سیٹبری میں چلے جائیں گے وینڈسر میں چلے جائیں گے پیٹر برو میں چلے جائیں تو ایسے ایریا میں آپ کے ویزا کے چانسز کافی اچھے ہیں اگر ہم ویک پروفائل کی بات کریں جہاں پر بائی مستیک بیس لکھا گا ویک پروفائل اگر میں بات کروں 2015 to 2021 جانی کہ سات آٹھ سال کا گیپ ہے گیپ جسٹیفکیشن پراپر نہیں ہے تو بھی آپ کی فائل لوج ہو سکتی ہے گیپ کے ڈاکومنٹ آپ کو ارینج کرنے پڑیں گے اچھے سے اگر ارینج کرتے ہیں تو آپ کا ویزا آرام سے نکل سکتا ہے اگر آپ کے ہیں اور سبجیکٹ میں 50% سے کم نہیں ہے تو آپ کے لئے کوئی بہت جیادہ چیلنج نہیں ہے آئل 6.5 نور لیزن 6 اگر 6 ایچ بھی جہاں پر ہیں تو بھی بڑی بات نہیں ہے آپ کا ویزا آرام سے آسکتا ہے جہاں پر بھی آپ کو وہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کو بہت دیان سے اپنا کالج جہاں یونیورسٹی چوز کرنی چاہیے اور آپ کو وہی یونیورسٹی چوز کریں جو اس سکور پر آپ کو بی جی ڈپلومہ کے لیے جہاں دیگری کے لیے ادمیشن دے گا ادروائز جہاں پر آپشن آپ کے لیے کم ہو جائیں گے بہت بہت دیان سے آپ کو اپنا چوز کرنا پڑے گا ویزا کے چانس ہیں آپ کے ایسا نہیں ہے کہ ویزا آپ کو نہیں ملے گا 100% ویزا آپ کو اس پروفائل کے ساتھ مل سکتا ہے امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی آپ اس کو زیادہ سے شیئر کریں گے اگر آپ بھی ہمارے سے اپنی فائل پروسیس کرانا چاہتے تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں پین انڈیا کسی بھی سٹیٹ سے ہیں اگر آپ پورا پروسیس آن دونوں آفیس میں اپوائنڈمنٹ لینے کے بعد وزر کر سکتے ہیں اپنی پروفائل شیئر کر کر اپشن لینا چاہتے ہیں کسی اور سے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ پروسیس کرنا چاہتے ہیں جس ٹوانٹی تھاؤزن کی پروسیس فیس کے ساتھ آپ اپنا فائل ہمارے سے پروسیس کروا سکتے امید کرتا ہوں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس یوٹیو چینل کو سبسکرائب جرور کریں گے ئے آپ ڈیو ڈیو پورسیس ڈیو ڈیو ڈیو